وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ بڑی غور سے سنیے گا اس میں موجودہ لوگوں کی بہت زیادہ اکاسی ہے مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ بعض لوگ اللہ کی عبادت کنارے پر کرتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اگر عبادت کا نتیجہ اچھا ملے دو تین تسبیر گمائیں اور کام ہو جائیں دو تین مرتبہ سجدے میں رو لیں انگر بیڑا پار ہو جائے تو کہیں واہ بھئی واہ کیا فائدہ ہے اس وظیفے کی کیا بات ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِتْمَا أَنَّبِهِ پس اگر انہیں بھلائی پہنچ جائے تو مطمئن ہو جاتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ نِنْ قَلَمَ عَلَى وَجْهِ اور اگر انہیں آزمائش پہنچے تو اپنے چہرے پر پلٹ جاتے ہیں یعنی وہ دین سے عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں خسیرت دنیا والآخرہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ یہی سب سے بڑا کھلا نقصان ہے آج بھی ایسے لوگ ہیں وہ وظائف پڑھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں مگر کیوں پریشان ہیں نمازیں شروع کرتیں کسی نے کہا کہ نیک بن جاؤ پریشانیا دور ہو جائیں پھر کچھ عرصے کے بعد سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے تو نعوذ باللہ مزالب وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مزالب بڑا سخت جملہ ہے لیکن اکثر شاید آپ نے سنا بھی ہو کہتے ہیں بھئی سب کچھ کر کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوتا نعوذ باللہ مزالب نمازیں پڑھ کر بھی دیکھ لیں نوکری جو نہیں ملتی نہیں ملتی کام وہ اٹکے ہوئے ہیں وہ اٹکے ہوئے ہیں اور پھر اس وقت وہ جو کفریات بکتے ہیں علامان والحفیظ اب دنیا میں بھی پریشان ہیں اور ایسی باتیں کر کے وہ کافر بھی ہو گئے اب ان کو سمجھا جائے کر تجدید ایمان کر لیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی یہ خسیر الدنیا والا آخرا ہے کہ دنیا میں تکلیفیں برداشت کی اور ایمان زائع ہو گیا اگر توبہ نہ کی تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے خسیر الدنیا والا آخرا دنیا والا آخرت کی تباہی دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ ذالک هو الخسران المبید یہی سب سے بڑی ناکامی ہے سب سے بڑا نقصان ہے یدعو من دون اللہ ما لا یدرہ وما لا ینفعوہ مسئلکوں کا رد کیا گیا وہ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو بے جان پتھر نہ انہیں نقصان دے سکیں اور نہ نفع دے سکیں ذالک هو الدلال البعید یہی بہت دور کی گمراہی ہے یدعو لمن درہ اقرب من نفعہ یہ اس کی پوجا کرتے ہیں کہ جس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے کہ یہ بت کہ بنانے میں وقت ضائع ہوا اس کے سامنے پوجا کرنے میں وقت ضائع ہوا تو وقت کا بھی زیادہ ہے دنیا کا بھی نقصان ہے پیسے کا بھی نقصان ہے نقصان زیادہ ہے نفع کچھ بھی نہیں ہے لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ یہ جھوٹے خدا یہ بت بہت ہی برے مولا ہیں بہت ہی برے رفیق ہیں منا دیئے کہ ان کو رفیق بنایا ان کو مولا سمجھا ان کو خدا سمجھا لیکن یہ تو بے جان پتھر ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک بیکار جیز اگر جیب میں رکھی جائے یا اپنے پاس رکھی جائے تو وہ بوجھ ہی بن سکتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ پیشک اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے اِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَار ان باغات میں جن کے نیچے نہریں رمہ دمہ ہوں گی اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد پیشک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نورِ قرآنِ پاک سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے آج انشاءاللہ عزم و جل ہم سورة الحجب کے دوسرے رکو اور سطرمے پارے کے نمے رکو سے درس اعتضاء کریں گے جس آیتِ کریمہ سے خوشگواز زندگی پرگرام کا آواز ہوگا یہ سورة الحج کی آیت نمبر پندرہ ہے اللہ رب العالمین ہم سب کے یہاں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے اور نورِ قرآنِ پاک سے ہم سب کے قلوب کو رب العالمین منور فرمائے اشارت فرمائے من کانا یغنو اللین ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرا جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی دنیا والآخرت میں محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا جو یہ سمجھتا ہے فَلْ يَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَائِ پس اسے چاہیے کہ وہ اوپر کی طرف ایک رسی تان لے يَمْدُدْ تان لینا باندھ لینا سبب رسی پل السماء اوپر کی طرف اسے چاہیے کہ وہ اوپر کی طرف ایک رسی باندھے ثُمَّ الْيَقْطَعَ پھر اپنے آپ کو پھانسی رگا لے اور اس جلن میں مر جائے فَلْ يَنْغُلْ خَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيغُ پھر چاہیے کہ وہ دیکھے کیا ایسا کرنے سے اس کے دل کی جلن ختم ہوئی مراد یہ ہے کہ اے ظالموں تم جس قدر بھی ہمارے محبوب سے جلن رکھو ہم ان کی مدد ضرور فرمائیں گے چاہے تم جل کر مر بھی جاؤ خود کشی بھی کر لو اس جلن میں پھر بھی اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا اور انہیں مزید درجات کی بلندی عطا فرمائے گا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہ آیات بینات ہم نے روشن واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يُرِيدُ اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَالَّذِينَ حَادُوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے وَالصَّابِئِنَا اور ستاروں کی پوجہ کرنے والے وَالنَّصَارَا اور عیسائی وَالْمَجُوسَى اور مجوسی آگ کی پوجہ کرنے والے وَالَّذِينَ عَشْرَكُوا اور دیگر شرک کرنے والے بد پرستی کرنے والے اِنَّ اللَّهَ يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا مومنوں کو کامیابی اور ہر قسم کے کافروں کے لئے تباہی اور بربادی اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے یعنی اللہ رب العالمین کے علم و قدرت کے سامنے ہے کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں علم توا کیا تم نے نہ دیکھا اَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سجدہ ریز سے مراد یہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے اسی کے حکم کے مطابق وہ جو اپنی زندگی گزارتے ہیں وَمَن فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے وَالشَّمْسُ اور سُرَج وَالْقَمَرُ اور چاند وہ بھی اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں نافرمانی نہیں کرتے وَالنُّجُومُ اور ستارے وَالْجِبَالُ اور پہاڑ وَالشَّجَرُ اور درخت وَالدَّوَابُ اور جانور وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاس اور بہت سارے انسان اللہ کے فرما بردار ہیں وَكَثِيرٌ حَقُّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا یعنی وہ نافرمان ہے بہت سارے انسان گناہ وَبَدِزِنَّقِ گزار رہے ہیں وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُکْرِمُ اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوہ کر دے اس کے لیے عزت دینے والا کوئی نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس آیتِ قریمہ میں نصیحت ہے سبق ہے درس ہے کہ جب ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے تو انسان اپنے آپ کو تو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے اس میں اقل و شعور بھی ہے نفع نقصان کو یہ زیادہ سمجھتا ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ذلت و رسوائی کے گھڑے میں کیوں ڈالے کیونکہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوہ کر دے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ ظلیل و رسوہ کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے لوگ گناہ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ لوگ نہ عزت دے سکتے ہیں نہ عزت لے سکتے ہیں ان لوگوں کی خاطر گناہ نہ کیے جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے جب ہم سجائے تلاوت ادا کرتے ہیں تو ہم زبانِ حال سے کہتے ہیں کہ پروردگار ہم بھی تیرے فرماوردار ہیں یہ سجائے ایک علامت ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے کی کاش ہم ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہیں اور ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے سورة الحج آیت نمبر انیس میں اشارت فرمایا ہادانی خصمان اختصمو فی ربیہم یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں آپس میں بحث کی ایک مومن کا گروہ ہے اور ایک کافروں کا گروہ ہے فاللدین کافروا پس وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کٹے جائیں گے آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے جہنم میں انہیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا آگ چاروں طرف سے انہیں گھر لے گی ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی انڈیلا جائے گا یوسبو انڈیلا جائے گا حمیم کھولتا ہوا گرم پانی یسحر بھی ما فی بطونی ہن اس پانی کی وجہ سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہوگا وہ گل جائے گا یسحر گل جائے گا والجلودو اور ان کی کھالیں گل جائیں گے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيد اور ان کافروں کے لیے لوہے کے ہتوڑے ہوں گے مقامع ہتوڑے حدید لوہے کے اتنے بڑے بڑے ہتوڑے ہوں گے کہ اگر ساری دنیا کی مخلوق مل کر اسے اٹھانا چاہے تو اسے ہلا بھی نہ سکے اور اس سے ان کو کچھلا جائے گا جس کا ایمان برباد ہوا اس کے لیے تباہی ہے یقیناً گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے سچی پکی توبہ کر کے ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی نیت کرنی چاہیے قُلَّمَا عَرَادُو جب کبھی وہ ارادہ کریں گے اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ کہ اس جہنم کے غم سے وہ باہر نکلیں اس جہنم کی عذاب سے باہر نکلنے کے لیے بھاگیں گے اُعِيدُوا وہ لوٹا دیے جائیں گے فیہا اس جہنم میں وَذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ اور ان سے کہا جائے گا آگ کا عذاب چکھو اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے